ہمارا مارک درسن کرے گی اس سے ہم لوگ کچھ تھوڑا آگے بڑھیں گے جیدی کوئی جگیا سا نہیں ہے کوئی پیش نہیں ہے تو میں تھوڑا سا کچھ بولوں گا پچھلے سنڈے کو پچھلے رویوار کو ہم لوگوں نے آپ نہیں تیشت چلے گئے تھے دو منٹ کے اندرس کو سنکشیت میں میں کہوں گا کس کا آگے بڑھیں گے جب ہم دھیان کے عرصہ میں آتے ہیں تو بہت سارے انگوٹیاں ہوتی ہیں انگنات انگوٹیاں ہوتی ہیں انگنات ایکسپرینسز ہوتے ہیں لیکن موٹے شبدوں میں ان کو ہم نے باننا چاہیں کہ ایسا کیا کیا انگوٹیاں ہوتی ہیں تو بشیس کا ساتھ انگوٹیاں ہوتی ہیں سب سے پہلے یہ انگوٹیاں وہ ڈیوائن چیتنا ڈیوائن لائف آدم چیتنا ہمیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہم یہ شریع نہیں ہیں ہم تو آدمی چیتنا ہیں اور چیتنا سروتر ویاتھ ہے تو اس کا ایک وصحار ہوتا ہے extension of consciousness ہوتا ہے ایسا لگتا ہے کہ آپ ایک جگہ نہیں شریر کے ایک جگہ بیٹھا ہوا ہے شریر کو اسی پر بیٹھا ہوا ہے پر وستو سا جو ہم شریر نہیں ہیں ہم آتما ہیں تو آتما سروتر ویاتھ ہے تو دھان کی عوضتہ میں کبھی کبھی ایسی انبوتی ہوتی ہے there is extension of consciousness ایک limitless extension ہوتا ہے ایک انانت چیتنا کا وصحار ہوتا ہے اور آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آپ سروتر ہیں آپ بھرمان میں تو بڑا ایک انوکھی انبوتی ہوتی ہے کچھ لوگوں کو divine sound divine sound کی انبوتی ہوتی ہے کہ ایسا انہت ناد انہت شبد برہم شبد سنا جاتا ہے جس کو آپ انہت ناد کہتے ہیں اونکار کی دھنی ہوتی ہے ابھی جو ہم لوگ دھیان میں بیٹھے ہم نے اونکار کی دھنی نکالی یہ تو ہم لوگوں نے اپنے طرف سے نکالی اپنے آپ نکالی لیکن وہ اونکار کی دھنی جو انہت ناد ہے وہ سروت ہمیشہ ہی ہو رہا ہے نیرمتر ہو رہا ہے تو جب آپ ایک چپ ہو کے شانت ہو کے چپ مرکیاں شانت ہو جاتی ہیں من شد اور پویتر ہوتا ہے کوئی ویچار نہیں ہوتا تو انہت ناد کی دھنی آتی ہے تو ناتمک انبوتیاں ہوتی ہیں اس کو بھی آپ محسوس کریں سیسرہ اسٹیٹ آتی ہے کہ آپ کو ڈیوائن لائٹ ایک برہم پرکاش آتما کا پرکاش سربتر ہے آتما پرکاش کے روپ میں آپ کو انبھاب ہوتی ہے وہ کیسے دیکھیں آتما سفرم ہی اپنے سوروپ کو چت مندل میں دیکھتے ہیں یعنی ہم خود ہی اپنے شریر کو شیشے کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں شیشے کے اندر ہم اپنے شریر کو دیکھتے ہیں ایسی ہمارا جو سربتر چت مندل ہے جب ہمارا انترکن چت مندل چت ہے وہ شد اور شانت ہوتا ہے تو اس نے ہمارا اپنا ہی اکس ہمارا ہی اپنا پرکاش کے روپ میں دکھائی دیتا ہے وہ کیا کس روپ میں دکھائی دیتا ہے وہ پرکاش کے روپ میں دکھائی دیتا ہے پہلے وہ چھوٹا سا پرکاش کا دندو ہوتا ہے پھر وہ دیپک کی لوگ کے سامنے بن جاتا ہے پھر سورے کے پرکاش کے سامنے بن جاتا ہے پھر اس کا ایک اسیم پرکاش پورے بھرمان بجے سے بھر گیا ہے ایسا محسوس ہوتا ہے چوتھی عوستہ ہے آتنگیان دیوائن ویزڈم جو چیزیں ہم نے کتابوں میں پڑھی ہیں سنی ہیں وہ بڑی لیمیٹڈ ہیں وہ تو ایک انفرمیشن گیدرنگ ہے انفرمیشن کلیکشن ہے لیکن جب ہم اس کی انگھوٹی کرتے ہیں اندر سے تو اندر سے ہمیں گیان آتا ہے اندر سے ہمیں سمجھ آتی ہے انٹوٹیف فلیشیز آتی ہیں انتہ پریڑنا آتی ہے گیان اندر سے آرہا ہے آتما کے کے اندر سے وہ ویسپٹیت ہوتا ہے تو بہت سی نشیت آتماک بدھی نہیں بنا پائے وہ بدھی نشیت آتماک ہو جاتی ہے اور ہمیں نشیت طور پر اس گیان کی اپلکدی ہوتی ہے ہمیں سمجھ آتی ہے ہمارے گیان کے چکشک کھل جاتے ہیں تیکھ یہ انوہ بوتی ہوتی ہے اور جب یہ ہوتا ہے جب ہمیں گیان آتا ہے تو ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے سروتر ایک ہی چیتنا ہے تو دیوائن لغ آتمک پریم ہمارا سب پرانیوں کی ماتر کے لیے ہوتا ہے پھر کسی سے کوئی دشمنی نہیں ہے چھوٹے تل پر ہی ہم لوگ دویش بھاو رکھتے ہیں لیکن جب آپ اس تل پر ہوتے ہیں تو آپ کو سب کے پرتی ایک اتف کی بھاونا ہوتی ہے ایک اتف کا پریم کی انبوتی ہوتی ہے اور پریم کے بعد جب آپ یہ دیکھتے ہیں کہ سب اپنے ہیں میرے ہی ہیں آپ کا پریم ان کے پرتی بڑھتا ہے تو کرونا کی اس سٹھی آتی ہے آپ کے اندر سے کرونا دیوائن کمپیشن اکھتا ہے کہ جیدی میں اس راستے سے نکل رہا ہوں یا مجھے سکھ تھوڑا سا مل رہا ہے شانتی مل رہی ہے میرا بھائی ابھی دکھی ہے تو اس دکھ کے قارن کو ختم کرنے کے لیے آپ بھرسک پریاد کرتے ہیں سب کے کلیان کے لیے آپ سیوہ میں لگ جاتے ہیں دیوائن سرویس میں آپ لگ جاتے ہیں تو ایک دیوائن کمپیشن ہے کرونا ہے کرونا برس آپ کا کچھ سواہت نہیں ہے کئی جگہ چھوٹے چھوٹے آشرم چھوٹے اور بڑے آشرم چاہیے ایسے بھی ہیں جہاں پر ان کا کوئی نیر سواہت ہے وہ کوئی گروہ بننا چاہتے ہیں کوئی فیمس ہونا چاہتے ہیں یا کوئی بہت بڑی اپلبدی کے لیے سنسار میں وہ نام اپنا چاہتے ہیں آشرم پہ آشرم کروڑوں اور وہ روپے کے خربوں کر کے وہ بڑی 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 بناتے جا رہے ہیں بستار کرتے جا رہے ہیں ان کے نئے سواہت ہو سکتے ہیں لیکن جو وقتی سچمچ دھیانی ہے دھیان میں جاتا ہے اور اس کو ایک اقت کے نبوتی ہوتی ہے پھر ایک کرونا ایک کمپیشن ماتر ہی اس کا ایک سائق ہے جس کے مادن ان سے وہ سیوا کرنا چاہتا ہے لوگوں کو کلنان کی بات کرنا چاہتا ہے لوگوں کو کچھ ایسی بات کرنا چاہتا ہے ایسا کچھ دینا چاہتا ہے جس سے ان کے کسٹ کا نیوارن ہو تو یہ دیوائن کمپیشن ہے اور اس کے بعد دیوائن بلیس ایک جوائے ایک آنند کی انبوتی ہوتی ہے یہ بھی جب آپ دھیان میں جاتے ہیں تو اس طرح کے انبوتیاں آپ کو ہوں گی جو سنسارک وسطوں سے ہمیں ملتا ہے سکھ شانتی وہ ٹیمپریٹی ایکشن ہی کے پچھلے بار ہم لوگ نے اس میں ڈیٹیل میں بات کیے ہم زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے یہ صرف پاسنگ ریفرنس دیا کہ سچے آنند کی ہمیں تلاش ہے سچے سکھ شانتی کی تلاش ہے سکھ اور شانتی آنند ہم بہاری وسطوں میں تلاش کر رہے ہیں دوپے پیسے دھن سمپتی پد پرستہ میں اس سے ملنے والا نہیں شانتی ملتا ہے یہ دیکھ شانتی بھی نہ ملے تو آدم در جائے ہی نا تھوڑا دیر کے لیے اس کو سکھ ملتا ہے جب پتر کے پاپتی ہوتے تو آدمی کتنا خوشی مناتا ہے ننگاڑے پیٹتا ہے ناشتا ہے اور وہی پتر جیلی بیمار پڑ جاتا ہے تو روتا ہے پتر کی دیت ہو جائے اس کے سامنے تو پھر ہاہا کار کر کے دیوار میں سر مارتا ہے تو کوئی بھی دھن سمپتی کے بارے میں بھی یہ پتر سستہ کے بارے میں بھی یہ تو وہ جو سکھ شانتی ملتی ہے ہمیں سنساری وستووں سے دھن سے سبپتی سے پتر سے پتری سے پتر سے منسٹری ہم کو مل گئی ہم راجہ بن گئے وہ سب کھڑکے کوئی کچھ ملنے والا نہیں ہے جو پرم آنند ہے جو پرم سکھ ہے پرم شانتی جو مہا سکھ ہے everlasting happiness وہ ہمیں دھیان کی گہرائی میں جا کے اپنے صورت کو جاننے پہ ملتا ہے یہ پچھلی باتیں ہم لوگ نے سنڈے میں کی تھی کافی دیتے گھنٹا چرچہ چلی آج میں آپ لوگوں کو ایک اور نئی دشا کی طرف تھوڑا سا دھیان آرٹ شریف کرنا چاہوں گا اس پورے سنسار میں انہے کو ودیائیں ہیں کئی آرٹ ہے کئی سائنس ہے کئی ٹیکن 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 بھوور شاس ہے کئی آرتمیٹک سے دنیا بھر کی جان بھی جان سے بھرا ہوا ہے بڑی برانچ چیز ہیں لیکن ان سبھی برانچ کو ہم چار بھاگوں میں باڑھ سکتے ہیں آج دھات کے کو انکرور کرتے ہوئے تو سب سے پہلی برانچ ہے وہ ہے یگ وزیا جب دیکھتی اس طرح کے جھان میں یا دھاتمک چنتن میں آتا ہے تو سب سے پہلے اس کو وہ پہلی سیدھی پر ہوتا ہے تو یہی ہوتا ہے کہ وہ یگ کرے لوگوں دکھ بانٹے بھوکو کو کھانا بانٹے وہ بھی یگ ہیں گریبوں کو کپڑا بانٹے مندر میں جائے کھانا پینے کا انجام کرے لوگوں کو پرشاد بانٹے یا تھوڑا سور آگے جاتا ہے تو یگ یگ وزیا ہے یگ کا نستان کرے پسترستی یگ جیزی کسی کو پتر نہیں ہو رہا تو پسترستی یگ کیا جاتا ہے سماج کے کلیان شانتی کے لیے شانتی پاٹ کیا جاتا ہے شانتی یگ کیا جاتا ہے ورشہ نہ ہو رہی ہو اور آکال پڑ گیا ہو تو ورستی یگ کیا جاتے ہیں اس سے ورستی ہوتی ہے تو یہ اس کو یگ وزیا کہتے ہیں یہ اس کا بڑا بھادی بستار ہے اس کی کوئی سیما نہیں ہے اس جیان کے بھندار کی بھی اور اس سے لوگوں کو لاب ہوتا ہے پر اس میں وہی چیزیں مانگی جا رہی ہیں کہ اس یگ وزیا میں انہی چیزوں کی طرف ہمارا من اگصر ہے جو سنساری کے ہیں ورشہ ہے انوپ یگ پترستی یگ ہے شانتی یگ ہے تو سنسار سے ہی کنیکٹی ہے وہ بھاری خوج کی ہیں اور تنٹر میں کچھ ایسے ایسی خوج نکالی ہیں تنٹر وردیا کے مادھم سے کہ لوگ کست کو دور کرنے کی کوشش کی آتی ہے کچھ اس کے نیگٹیو اپروچ بھی ہے اس میں کچھ تنٹر میں ایسی بھی وردیائیں ہیں اچاتن منتر مارک منتر کہ وہ لوگ کو دشمنوں سے بدلہ لینے کے لیے دشمنوں کو اوپر آگاز کرنے کے لیے بھی کچھ ایسے منتر تنٹر شکتیاں لوگ بھیمتے ہیں تو وہ بھی ایک مہا گزیا ہے اس کا بڑا بھاری پرچھلہ نیاز پچھلے دنوں میں جو تنٹر ہوا کرتے تھے ابھی بھی تنٹر ہیں لیکن لیمیٹڈ ہیں وہ بڑا بھاری اس کا پرچار کرتے تھے ایسے اگر بابا ہوتے ہیں تنٹر ہوتے ہیں وہ لوگ کے لیے کچھ جادو ٹونے ٹوٹ کرتے ہی رہتے ہیں کسی کا لاب پہنچانے کی بھی کوشش کی جاتی ہے لیکن لاب اور حانی جو بھی ہے وہ سب سنساری چیئیوں سی کنکٹیڈ ہے یہ دوسری وردیہ ہے ایک تیسری وردیہ ہے منتر وردیہ منتر وردیہ جب آر ایک منتر بولتے ہیں لیکن ساتھ تو ایک ساؤنڈ وائیبرشن نکلتا ہے ایک ورطولا کار ساؤنڈ بنتی ہے اس ساؤنڈ منتر کی اپنی ایک شکتی ہے یہ لو گائیتری منتر کا سہرہ لیتے ہیں گائیتری منتر کے جیدی آپ نے سسٹنس بتائے ہوئے ہیں جیدی آپ نے ایک کروڑ بار جاب کیا ہے تو آپ کو یہ پرابطی ہو سکتی ہے کچھ پرابطی ہو سکتی ہے دھن دھان سے آپ بھر سکتے ہیں لکشم کی پرابطی ہوتی ہے لیکن یہ منتر ودی میں بھی ادھک تر آپ دیکھیں گے کہ اس میں بھی کہیں نہ ہمارا سنسارک سوات چھپا ہوتا ہے حال کہ کئی منتر ایسا اشارہ کرتے ہیں کہ سنسارک سوات نہیں ہے ہماری جیسے گایتری ہی منتر ہے گایتری منتر میں کوئی سنسارک چیز نہیں مانگ یہ کہ پرابط ہمارے مند بدھیوں کو شب کرم کریں ہم شب کرم کریں کلیان کاری کرم کریں ہماری مند بدھی شد اور پویتر ہوں اس طرح بار گایتری کا منتر ہوگے تو یہ ہو جائے گا اس کے بار آپ اوم کا جاب کروگے ایک لاکھ بار آپ رام کا جاب کروگے تو آپ کو یو گیا ایک ہے وہ چیتنا limitless رکھتی جتنے بڑے بڑے آشرم اور گرو گھنٹال جو بیٹھے ہوئے ہیں اور جگہ جگہ مندروں میں یہاں وہاں لائن لگی ہو یہ بھکاروں کی لائن لگ ابھی بھائی سب گئے وہاں ہمارے بابا جی ویشنر دیوی تو ویشنر دیوی دیوی کے چڑڑوں میں کوئی اس خیال سے نہیں جاتا کہ ہی دیوی میں تمہارے چڑھنے میں آگیا ہوں تو مجھے گیان دو میرے کو پرکاش دو میرے کو آت گیان ہو کوئی نہیں سب اپنے اپنی مانت سال لے کے جاتے ہیں میرے یہ مانت کی ہے مطرہ میں جاتے ہیں اس کا پرکرمہ کرتے ہیں یا کہیں بھی جاتے ہیں مندر میں جاتے ہیں وہاں بھی کچھ نہ کچھ مانگ سے ایسے ادھات میں بھی بہت کم لوگ ایسے ہیں انہیں گنے کہ جن کو اس بات کی خوج ہے اور بینہ اس خوج کے بینہ اس آت گیان کے بینہ اس آتما کو سمجھے آتما اپنے سلوط کو بینہ پہچانے اور جو ایک ککون میں ایک بندھن میں وہ بند گئی ہے بینہ اس کے مکت ہوئے آند کی پرابطی نہیں ہونے والی یہ سب کا سب جو عشہ آت مردیہ میں آتا ہے ہم لوگ جتنی چرچہ کرتے ہیں سب آت مردیہ سے کنیکٹیڈ ہے دوسری چرچائے بھی ہم کرتے ہیں تاکہ ہمیں پتہ لگے کہاں گردہ ہے کہاں کھاں کانٹے ہیں ہمیں کانٹوں سے بچنا ہے برائی کی بات بھی کبھی ہم لوگ کرتے ہیں ابھی ہم لوگ نے جھان میں اپنے بھائیوں کے لیے اپنے بچوں کے لیے یہ وچار کیا کہ وہ شراب آ دی یا ایسے نشیلی چیزوں کا سیون نہ کریں ٹھیک ہے نی یہ سنسارک بات ہے لیکن یہ سنسارک بات الٹی میلٹی ادھاس مکسہ سے جڑی ہوئی ہے ابھی وہ کم سکم جس گرس میں پھڑے ہوئے ہیں اس سے تو بہار نکلیں روپیہ پیسہ دھن سمپتی پد پٹی تھا ایش آرام ایاسی نشیلی چیزوں کا سیون تو اس سے جھکی مل رہا ہے سکھ شان سے تو کسی کو ملنی رہی ہے ہمیں یہ بات سمجھ میں آگئی ہے اس لئے ہم اپنے چھوٹے بھائیوں کے لئے بھی یہی پراث نہ کرتے ان کو بھگوان اس مردی دے ان کو بلدی آئے تو اس طرح کی باتیں ہم لوگ یہاں چرچہ کرتے ہیں کبھی بھی ہم جو آتما کا آتما وزیاء کا جو وزیار تھی ہے وہ کبھی کسی کا دکھ نہیں چاہے گا چاہنے بھی نہیں چاہیے مجھے ایک گھتنا چھوٹی سی یاد آگی پہلے بھی سنائی ہوگی ایک ناؤ میں ایک آتما کا وزیار تھی شانس چھت کیونکہ جو اس راستے پر چلتا ہے وہ بہاری دھوم نہیں کرے گا تلگ لگانا خاص قسم کی داڑی بڑھانا خاص قسم کے کپڑے پہن ایک صافہ گلے میں ڈال لینا تاکہ لوگ کو پتہ رہے کہ میں چھوٹا موٹا آدمی میں بڑا مہاتمہ ہوں جو نکلی مہاتمہ ہے وہ ہی باقو پر کٹ روگ کرتے ہیں جو سچا جی گیاتو ہے آج کی ڈیٹ میں پہلے کدھی ایک ٹائم تھا کہ یلو روگ مہات عبود کے ٹائم میں جس آدمی نے یلو روگ ڈال آش ہے پہلے اس کا سمبل کا ایک میننگ تھا اب تو ہر ایک آدمی نکلی آدم نے بھیڑ کی خال میں بھیڑیے چھپے ہوئے ایسے ایسے آشرم ہیں وہاں پر آپ جائیے تو آپ کو بلکل سمولی نشت کر لیا جائے گا کئی بہنوں کی جت لوٹی جاتی ہے ایسے مہا گیا آپ کو پتہ ہی ہے جیسا وہاں میں مہا کی بڑی چرچیں سنتا تھا وارانسی میں گنگا کے پر کئی گھاٹ ایسے تھے جہاں پر پنڈیت پجاریوں نے ایک ایسا ڈیکلیشن کیا تھا کہ یہاں سا چیزہ آپ کو بوکس دوار پر پہ پہنچا اوصہ ہو تھا وہاں کے جو گہرے لوگ ہیں انہوں نے بتایا کہ اندر 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 بڑا بھاری مندر گیس انٹر کریں یہ لمبا مندر ہے وہاں تک لے جاتے دیرے دیرے لے جا کے اس کو وہاں گنگا کے جہاں گنگا کے گہرائی شروع ہوتی ہے وہاں لے جا گنگا میں ٹھین تیتے تھے اس کا روپیہ پیسہ دھن سمپتی پرطمی ہے تو ایسے ہوتے تھے لوگوں نے ایسے سے یہاں پر وہ بنائے ہوئے تھے تو جو جو سچا جہاتمی خوڑی ہے جو جیاسو ہے جس کرم کے سدھانس کے بارے میں قدرس کے نیموں کے نیموں کبھی آئی نہیں سکتے کیونکہ وہ ہی تو آپ نے کانٹے ہیں تو پاسنا ارچنا تو صرف اس لیے ہے پربو کے چرنوں میں بیٹھنا کسی جیون مکس مہاتمہ آفتاری پورس کے چرنوں میں بیٹھنا تو یہ ہے کہ ہماری بدھی اچھی ہو ہم اچھائی کی طرف چلیں تو میں چپ رہا بولنی رہا تھا لوگ گفشپ مار رہے تھے کوئی پولٹک جسوس کر رہا تھا کوئی آئی 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 شراب کی بہتلی کھول ٹھنڈی ٹھنڈی اس میں ہوا آ رہی ہے گنگا کا جل ہے وہ ناؤ میں بیٹھ کی پیننے لگے تو بیچارہ چپ تھا انہوں نے بڑا چپ ہے کسی سے بولنی نہ کسی کے ساتھ لے رہا تو لوگ نے اس کو چھیڑنا شروع کیا کوئی اس کے کاندے پینسل ڈال دے ادھر سے ایسے مو کرے کچھ کالج کے گھنٹ بھی تھے جتن کر رہے تو بڑا اس کو پریشان کرنے لگے وہ بیچارہ کسی کچھ بولنی رہا تو جب بہت ہوگی حد ہوگی تو اس کے جو گھر ہوئے سکھ شریر میں انہوں نے کہا بیٹا یہ تمہیں بہت پریشان کر دیں وقت آگیا تم تو برداشت کر رہے لیکن میں برداشت نہیں کر سکتا میں اس کو سہن نہیں کر سکتا میں ناؤ کو پلٹ لے جا رہا ہوں تمہیں تو میں بچائے لوں گا تو وہ کہتا ہے پریشان پلٹ نہیں تو ان کی بدھی پلٹ ہو ناؤ پلٹ ہوگی تو مر جائیں پلٹ نہیں تو پریشان بدھی پلٹ ہو تو جو سچھا جگیاس ہو ہے وہ اپنے دشوانوں کے لیے بھی بری بات نہیں سوچے گا یہ بات کو لوگ کیل ٹھوک رہے پتھر مار رہے تھے کبھی انہوں نے یہ تاثنہ نہیں کہ پرماتما سے کہ پرماتما ان کا سربناش ہو یہ تو بہت میرا کو وہ کر رہے سربناش نشیت ہوگا جو آدمی ایسا غلط کام کرتا ہے سربناش تو اس کا نشیت ہے ہی پر یہ وقتی جو ہے ان کے سربناش کی کام نہ نہیں کر رہا وہ کہ رہے ہیں کہ پرماتما یہ نہیں جانتے کیا کر رہے یہ چرم چیم ہے کہ جو آدمی آپ کو مار رہا ہے کل ٹھوک ہے آپ کو سوری دے رہا ہے ان کے لیے بھی آپ ایسی پارسنا کر رہے ہو یہ نہیں کہ بھگوان ان کو خوش رکھے ان کو دھنے دھان ہو یہ پھلے پھولے ان کے پتر ہو ان کو یہ راجہ بنے ایسی کام نہ نہیں کام نہ کیا ہے کہ ان کی بدھی صد مار کی طرف لگے کیونکہ صد مار کی طرف بدھی لگے تب ہی ہم سکر شانتی پاس کر سکتے ہیں وہی ایک مار سے ایک راستہ ہے تو یہ میں نے شاستروں کا تو اس میں اسی طرح کیونکہ شاستر بھرے پڑے ہیں کئی پران کتھائیں ہیں ہمارے یہاں تو ایک سفت میران کی کتھا ہوتی تھی اس میں بھی دھند دھان کی آکان شکی جات سکھ سمپتی گھر آئے کست مٹے تن کا یہ سکھ سمپتی اور تن کے کست باتیں تو بہت ہو چکی ارے جو آتما آپ کی گھر آپ خود پرمات مہ ہو آنند شروع ہو اور آپ اس گھر میں پڑے ہو اس گھر سے نکرنا کی پری آنند ملنے والا نہیں ہے تو کیوں نہ ہم اپنے آت اتھان کے لئے آنند کے لئے پریاس کریں بہت ضروری ہے اور یہ بڑا آسان ہے سمجھنے کی بات ہے جگ نا ہے کبیرد جی کو ریفرنس کر رہے تھے جاگن میں جاگن رہو جب ہم سو جاتے ہیں تو ہمارا شریف سویا ہوا ہے ہم جگ جگ اب وہ کہہ رہے ہیں کبیرد جی کہہ رہے ہیں کہ اس جگ میں بھی آپ جگ ہو یا دیکھ ہم دیکھ رہے دنیا بھاری کی چیز ہم جاگ روک ہیں پر آتما ہماری ابھی سوئی آتما کا جاگرن ابھی نہیں ہو شریف تو جگ گیا شریف کو اپنا آنکھیں کھول گئیں آوازیں آرہی ہیں دیکھ رہا ہے یہ جاگرن کی عوصہ تو آگئی لیکن یہ جاگرن کی عوصہ بھی ادھوری ہے جگ جاؤ آتما کا جاگرن کی بات کی جاتی ہے آتما اپنے صورت کو جان لے جو سوئی ہوئی ہے جو گیان ہے اس کے اندر لیکن اس گیان کا فائد ہے یہ سبت عوصہ میں پڑھا ہوا ہے ہم اس بہدورت کا فائدہ ایسی ہماری آتما کے اندر سارا گیان ہے سارا سکھ شانتی آنند سب کچھ ہے گیان گیان سب ہے لیکن آتما سوئی ہوئی ہے یا اس نے اپنے آپ کو سریع ساتھ کر لیا ہے آتما آپ نے صورت کو بھول چکی ہے کہ میں اس پرماتما کا یہ باتیں کچھ ایسی ہیں کہ جو سننے سے ایک بار سننے سے ایک بار رٹنے سے ایک بار مائن میں ریکار کرنے سے کافی نہیں ہے وہ بکار ہیں ہمیں جاغرن رغصہ میں آنا ہے ہمیں آتما کا جاغرن بہت آورشہ کہتا وہ دھیان کے ماجر سے ہی پوسیبل ہے اور جان اب تک نہیں ہوگا جب تک ہم اس سب چیزوں کی جو گتھی آئے یہ ہمارے سامنے کرسطل کرنی ہوگی پوری طرح سے ساف نہیں ہوگی پوری طرح سے نہیں سمجھ پائیں گے جب ہم اس کو پورا سمجھ آتے ہیں دنیا کی چیزوں کے پردی ہمارا راگ سمجھ کے سمجھ انڈرسنڈی کے لیول پر آ کم ہو جاتا ہے یا ختم ہو جاتا ہے تب ہمارے اندر جان کی پریڑنا ہمیں اندر ساتھی ہے یا ہمارا من سنساری چیزوں میں پڑھا ہوئے ہے ہم دھیان میں بیٹھ گئے منتر کا جاب بھی کر رہے ہیں اور وچار ہمارے گھیلے میں تاتا لگا ہو ہے وچار تو آئیں گی کیونکہ امرہ راگ دیش دنیا کی چیزوں میں ہے تو وچار سے موگ پھوئی نہیں پا رہے تو خالی توتے کی طرح سے کسی منتر کا جاب کیے جانا یا خالی بھگلہ بھگت کی طرح سے آنج بند کر بیٹھے رہے رہے مخمے پھرے اور منوہ چہو دیش پھرے من جو ہے وہ چار طرف گھوم رہا ہے اور جبیہ من میں منتر کا اوچارن کر رہی ہے یہ تو سمرن نہیں ہے یہ تو سمرن آئی مالا تو کرمے پھرے جبیہ پھرے مخم آئی اور منوہ چہو دیش پھرے یہ تو سمرن آئی مالا ہم جپ رہے ہیں اس کے ہاتھ چل رہا ہے کام بارا بارا موٹی کو آگے بڑھا رہے ہیں ایک بندو کو اور منتر کا جبیہ بھی کام کر رہی ہے ہاتھ بھی کام کر رہا ہے لیکن من من ادھو دوڑ رہا ہے چار طرف بیکار ہو گیا تو ایسی سمرن آنا ہے کہ آپ پھر جدی آپ سچ موچ آپ کو اندر سوئی ہوئی ہے وہ ہے اندر آپ کی جان بہت سنی آنا کتاب اس جو رٹا ہو گیان ہے وہ کام نہیں کرے گا وہ تو صرف کتاب کو پڑھنے سے پیر پیر ملنے کی سنبھاؤ نہ ہے کہ وہ پڑھنے سے جب ہم یہ آتما کے بارے میں مان لیے ہم نے پڑھا ہمیں بھی یہ پیر نہ ملتی ہے کہ ہم بھی وہی آتما تک ہیں اور ہم سوئے ہوئے ہیں تو اس سے ہمیں پیر نہ ملے گی لیکن جب تک ہماری آتما جگے گے نہیں تب تک ان شلوکوں کو ان دوہوں کو رٹ لینے سے کام نہیں چلے گا پڑھنا اس جروری سوادھہ اس لی ضروری ہے شاستوں کا دھیان اس لی ضروری ہے کہ وہ ریمائنڈ کر رہے ہمیں یاد دلانے کا احساس کر رہے ہمیں ایک سنبھاؤنا پیدا کر رہے ہیں کہ شاید اس کو پڑھنے سے منند کرنے سے ہماری آتما جب جائے لیکن یہ آتما نہیں چلی اور سمجھ نہیں یہ بات تو آپ شاست وروض کہہ رہے ہو ایسا کچھ نہیں تو آپ پورا حق ہے بات کہنے کا اپنے ہر ایک آدمی کو یہ بات کٹنے کا حق ہے ہمارے ہاں ایک سسٹم یہ بھی ہے تو یہ نہیں کہتے نہیں آپ غلط کہہ رہے ہیں ٹھیک یہ یہ سسٹم نہیں ہمارے سسٹم یہ آپ جو کہہ رہے ہیں آپ اپنی سمجھ کی انسان ساتھ ٹھیک کہہ رہے ہیں پر میری سمجھ یہ کہتے یہ بات ایسے نہیں ایسے تو آپ اپنی بات رکھیں یہ کسی کی بات کو کٹ کے اور ہم اپنی بات کو ثابت کرنا یہ یہ سسٹم الگ 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 سٹیٹ آف پر کھڑا ہوا ہے جیسے یہ سمجھ لیجئے ایک اونچا پہاڑ ہے بہت اونچا اور یہاں سے پکڑن دی جاری ہے ایک کلومیٹر اونچا پہاڑ ہے تو جو آدمی جمین میں کھڑا ہے اسے صرف آس پاس دس فٹ تک دکھائی دے شہر دیکھ رہا وہ کہہ رہا اور وہ نگی بہر رہی ہے ادھر وہ پر کلہ ہے اور وہ پر سٹڑک ہے اور یہ نیچے والا کہہ رہا ہے ہمیں دکھاؤ یہ دکھانے بات نہیں ہے تو آؤ اوپر دیکھو اس لئے یہ شاسترات ایک سمجھ ایسا تھا کہ جب انبوتی والے بیسکن تھے تو شاسترات ہی کرتے تھے شاستروں کے آدھار پر کتاب لے گئے مجھے سوامی دینند کے بارے میں بھی بتا ہے سوامی دینند جی بڑے بھاری ویدوان تھے اور سوارے جیسے ویدوان ہوتے تھے وہ یہ ہوتا تھا شاسترات ہوتا تھا گارگی اور گرچارے سوامی دینند اور جو کرسنیٹی کے مہات تھے ان کا سوار اور وہ کتابوں کو کوٹ کر رہے دیکھیں اس میں یہ لکھا ہے شاستر میں لکھا ہے اس میں یہ بات ٹھیک ہے شاستر میں جو لکھا ہے وہ لکھا ہے اور وہ سچ بات یہ ہے کہ شاستروں میں جو انبھوس سکتے ہے وہ لکھا نہیں جا سکتا جو انبھوس ہے اس کو کہا نہیں سکتا آپ کتنا بھی کہنے کا پریاز کریں ملک اندھا لکھتی ہے آپ اس کو سمجھانے کا پریاز کریں کہ سوریہ کا پرکاش کیسا ہے آپ سمجھانے پائیں گے کتنا بھی آپ سیملی تو اس کو سوریہ کا پرکاش سویت رنگ کا ہے اور تو جنمان تھے بچار نے سویت رنگ بھی نہیں دیکھا سویل رنگ بھی نہیں دیکھا اس کو سویت رنگ ایسا ہوتا ہے جیسا بگلہ ہوتا ہے اس کو اشارہ کرو دیکھو بگلہ ایسا ہوتا ہے تو سمجھ جاتا ہے جو سویت پکاش ہے وہ ایسا ہوتا ہے تیڑھا میڑا تو کچھ سمجھ نہیں پائے گا آپ سمجھ نہیں سکتے اس کا طریقہ یہی ہے کہ اس کو بتاؤ کہ دستی ایسے آتی ہے جب دستی آئے گی تو سکھ دیکھ لے گا اس لئے جو سچے جمن محاطمہ ہیں وہ اس رغم رول میں نہیں فرس وہ وہ کسی کو صدھارنے کا ٹھیکہ نہیں لیتے کسی کو کوئی چیز نہیں کرتے وہ بتاتے ہیں کہ یہ راستہ ہے ہم اس راستے پر چلیں ہمیں یہ کچھ سمجھ آئی ہے آپ بڑھے بچے میرے بھائی اس راستے پر چلو اس حملی بات کچھ محاطمہ نے کبھی اپنے دروہ وہ کیا کہہ رہے بس میرے آشرم میں آجاؤ میری سے دکھشا لے ہو جائے کام کچھ نہیں ہونے بات یہ تو ایک ایسا بارگ ہے اس پر سمجھ چلا جائے گا آپ اپنی سمجھ کسی کو دے ہی نہیں سکتے information transfer ہوتی ہے کہا جاتا information can be transferred but wisdom can جو واستق سمجھ ہے جو واستق سوج گوز ہے اس کو آپ کسی کو transfer نہیں کر سکتے آپ اس کے بارے میں بتا سکتے ہیں آپ نے گھر کھایا چینی کھائی مٹھا ہے تو آپ اس کے بارے information تو اس کو دے دیں گے کہ دیکھو گھر کا جو سواد ہے وہ مٹھا ہے مٹھا ہے اور نمک بھی سپید ہوتا ہے اس کا اس کا نمکین ہے تو یہ information آپ نے دی اس کو لیکن اس وقت نے جس نے کبھی شکر کھائی ہے نہ کبھی نمک کھایا وہ کیسے سمجھے گا مٹھا کیا ہے اور نمکین کیا ہے سمجھ نہیں سکتا اس لیے اس کو بتاتے ہیں یہ دونوں سپید پداز ہیں چینی کا پاوڈر ہے اور نمک کا پاوڈر ہے کچھ ہے سواد ملا اس کا نام ہم نے سمجھنے کے لیے مٹھاس رکھ دیا ہے اب اس کو چکھو اس کا نمک کچھ ایسا خرار سا نمک اس سواد کا نام نمکین رکھ دیا تو وہ کمن جائے گا اب جب بھی وہ ایسی چیز کھائے گا جو اس پہلے والے مٹھاس سے ملے گا ارے یہ تو چینی ہے پھٹ سے بتا دے گا لیکن جس نے کبھی سواد نہیں چکھا آپ سو کیسے سمجھائیے گا نہیں بتا سکتا اس لئے جو مہتما لوگ ہیں جو مہاتمہ میں اصلی مہاتمہ کی بات نہیں کر پہلے بھی میں کئی بات جو دے کہ کہ یہ جو شروع ہوا ہے یہ کسی مہاتمہ کی پیردنا سے شروع ہوا ہے جو کبھی پبلکی نہیں آئیں گے جنہی کوئی دکھتی اس لیول پر پہ پہنچے گا تو ان سے کونٹیکٹ ہو جائے اندھکار کم ہوا ہے جو میں گھور اندھکار میں تھا تو میں بھی یہ پوچھتا تھا لوگوں سے میری سینئر میمبر سے کہ آپ مہاتمہ کی بات کر رہے آتے کیوں نہیں یہاں پر سامنے آئیں ہمیں بتائیں کیسے کوئی بات نہیں بیٹا تو حصے سے میرے بیوکوفی پر میرے موک آگیا ہے تب بات مجھے جج کی بات کسی ایک بڑے بھائی نے میرے کوئی بتایا یہ بات بڑے گہرائی سے انہوں نے دیکھا کہ جگیاتو ہے اس کے اندر تو بھی طرف ہے تو انہوں نے مجھے کئی گھنٹے لگائے بتایا مجھے کہ بیٹا ایسی چیسی بات ہے وہ پر نہیں آت بات تم اپنا تل اوپر سوکھ نہ پڑے گا بات دیان کہ آپ چھتر کھڑے ہو اور نیچے جو ہے آدمی ایک کشاڑ میں پھرسا ہوا ہے تو جب اتار کے اوپر چھلانگ لگا گیا آپ نکالنے کی کوشش کرے گا تو وہ بھی کشاڑ دلدل میں پھرس جائے گا اس لئے وہ اوپر سے رسطہ پکڑا رہے ہیں ہاتھ پکڑا رہے ہیں آپ کا تو آپ کو اتنا تو کرنا پڑے گا کہ آپ پھوڑ اتنا پھوڑ پھوڑ سکو تاکہ کہ وہ جو بات میں آپ کے سامنے کہ رہا ہوں ایک آدمی جو بچارہ گرپ میں پڑا رہا ہے اور کس اٹھا رہا ہے دکھی ہے اس کے بات کو پکارنے کیا سکتے میرے لئے تو اس کے لئے انہوں نے کہہ دیا کوئی بات نہیں وہ سر شکتی مان ہیں آپ ان کو دل سے پکار رہو اندر تھے آہ ٹھیک ہے آپ نکل جاؤ جانا ہے کہیں آہ ٹھیک ہے میرے بات آیا کرو جب آپ کم بند کریں سادھے نو بج ہم لوگ بیٹھتے ہیں اور 11 بج ہم لوگ کرتے ہیں 20 منٹ ہم بند کریں گے آج وہ نہیں آئے بھائی صاحب جن کا ہم لوگ نے جکر کیا تھا وہ راج دی جی کا فون آیا تھا وہ جب آئیں گے تو ان کو بھی سنوائیں گے تو اس طرح سے یہ کچھ باتیں میں نے سامنے رکھیں تو یہ ایسا وشہ ہے کہ اس پر یدی آپ لوگ تھوڑا سا منند کریں اور دھان میں جائیں تو آپ کو کچھ اپلدیاں ہوگی یہ چیز ایسی ہے کوئی کسی کو دے نہیں سکتا جو دوسری چیز ہیں وہ دھروار میں آپ ان کو دے دیتے ہیں اب بیٹے کو آپ ساری سمپتی چھوڑ جائیں سمپتی دے دیں گے روپے پیسہ دے دیں گے ڈینک بیلنس دے جائیں گے گھر میں جتنے پجشن سے وہ بھی دے جائیں گے اس کو لیکن جو آپ کی سمجھ ہے وہ تو آپ نہیں دے سکتے اس سمجھ کو پاپت کرنے کے لیے آپ اس کو لائن پر جیون کال میں لگا دیں اور وہ اس لائن پر لگ جائے تاکہ اس کو بھی سمجھ آنے لگے سب تو کال ہے آپ کا بھی ادھار سب ہوگا میں تو نکل گیا کچھر سے اور میرا بچہ کچھر میں فسا ہوا ہے تو میں بہار نکلنے کے بعد میں بھی شانتی کو آپ نہیں ہوتا ہوا کیونکہ میرا جو عجیز ہے میرا جو ذل کا پریوار کو ہی دیکھ تے ہیں لیکن جب وہ دستی کھلتی ہے سر وی پکتہ کا سمجھ آتی ہے پھر آپ سمجھ پرانی کو سمجھ پرانیوں کو پوری پرشی پرانی سب کو اپنا بھائی اور اپنا سمجھ تے ہو تو ان کے کلان کی پریاس آپ کو کرنا ہی پڑے گا جب تک آپ نہیں کریں گے تو ملنے والا نہیں تو یہ چیز یہ کیسی ہے کہ ایک دن یا دو دن میں یا ایک سال کا نیشہ نہیں ہے جب ہم جیون بھر کسی سنساری کو پرابدے کے لیے پورا جیون لگا دیتے ہیں اور اس کے لیے آپ کبھی چلے گے دو تین ملے گی کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے ہمیں بھی ایسی پریڑ نہ ملی جب ہم میٹنگ سمجھ آتے تھے کئی میٹنگ ایسی ہوتی ہمیں کچھ لگتا تھے کچھ کچھ ہے نہیں یہ بات گھر بیٹھے بیٹھ پڑ سکتے تھے کیا انہوں نے بات کی گیتہ پڑھ سنا رہے ہم بھر بھر پڑ لیں گے لیکن ہم نے کنٹینی رکھی ہوا کیا کبھی کبھی اس میں ایسی وقت آتے تھے جن کو تھوڑی سی انگوطیاں خود چکی ہوتی تھی اور جب جب انہوں کی بات کہ تھی دل کو چھو جاتی تھی بات اس یہ جرور نہیں کہ یہ آئے جہاں بھی کہیں ایسا ستنگ ہو رہا ہے یا ایسی چرچائے ہو رہی ہیں نسپکش نسوار سائنٹیفک ویگیانک تکھوں پر منان ہو رہا ہے تو آپ جرور جائیں اور جگے بھی ہم دو کے کیونکہ اس پر انہوں نے منان کیا ہے میں ان کے طرف نہیں کہ دیا لیکن مجھے پکا پتا ہے کس آدمی کے کہاں کیا لیول چل رہا ہے اور یہ بہت ضروری ہے اور ابھی ہمارے لیول بھی بہت نیچے ہے ابھی ہمیں پتہ نہیں کسی نیچے اڑان بھر نہیں ہے جب ہم اپنے ان جیمنی مہاتماؤں کی طرف دیکھتے ہیں جو ادرش ہیں سکشم شرید میں پریڑنا دے رہے ہیں جب ان کو دیکھتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے ہم تو ان کی پیاروں کی برابر بھی نہیں ہم کسی بڑی یاترہ بھی ہم نے کرنی ہے پھر ہمیں ہمت بزارتے کہ نہیں یہ ایسی یاترہ نہیں ہے کہ جو فیجیکل یاترہ ہو جس میں ٹائم لگے یہ تو ٹائم لیس ایک شگن ہی آسکتا ہے پتہ نہیں کب کس سمیں کوانٹم جم ہو جائے آویکنگ اس کو کہتے ہیں آویکنگ آف سو پروپریشن گریجوال ہے اس پرپریشن تیاری ہے اس میں تو ٹائم لگتا ہے ابھی ہماری تیاری نہیں ہے ابھی ہم مینتیل پرپیر نہیں ہے ابھی دنیا داری کے جمیلوں میں فسے میں اس میں ہمارا اٹرکشن ہیں تو اس کا مطلب تیاری نہیں ہے لیکن جس میں تیاری تیاری میں ٹائم لگ رہا دیرے ہمارا اٹرکشن کہ ارے وہ بھی میں پڑھائے کون کچھ نہیں گرو گھنٹال بن ہم تیاری بن تک لیکن جو گرو بن ہوئے انہی کے حال دیکھو باپ آشو رام وہ کہاں پڑھے ہوئے سات کروڑ آدم کے فالور ہیں تو آپ سمجھ آرہی یہ دیکھا رہے سارا اکھلی راستہ یہ ہے اس کو اپنے چلنا شروع کر دیا awakening spontaneous preparation میں تیاری میں ہی ٹائم لگ رہا ہے جب کسی کے awakening نہیں ہو رہی ہے کسی کے آتما کا جاگرن نہیں ہوا ہے spontaneous transformation کی عوستہ نہیں آرہی اس کا مطلب ابھی وہ تیاری نہیں ہے آپ جلائے جا رہے ہو پانی رکھا ہے پانی بھاپ بنی نہیں دہا پانی تو بھاپ بنے تب 99 100 ڈگری پہ تیمپری پہ تب ہی تو بنے گا تب تو transformation ہو گا اب آپ جو ہے آپ اتنی مندی آنٹ لگا رہے ہوں اس میں اس نیم پرکستی کا جب 99 ڈگری پہ جے گا 100 پہ سے وہ یا تو پانی تھا اور بھاپ بنے شروع گیا ایک میکرو سیٹرز میں تیاری کتی تھی آپ گھنٹوں سے آگ لگا رہے تھے جلا رہے تھے تو preparation میں ہی سمیں ہے اس سمیں کو patience کے انسار ہمیں دینا چاہیے ہم وہ سمیں نہیں دے رہے ہیں اور یہ امید کر رہے کہ کبھی نہ کبھی بس ہمارا awakening ہو جائے ہمیں تو پتہ لگی گیا ہے ہم نے شاہ نہیں کہ آپ ایک پر کھڑے ہیں اور رام کا نام جپے جا رہے ہیں وہ بھی ایک level پر تھی کہ کچھ حد تک کام کر سکتا لیکن اس میں کام بھی کلے گا پشتہ کا جیون ہے مطلب آپ کو سچائی اچھائی ایمانداری نیائے نیتی اس راستے پر چلنا ہے راستے پر چلنے میں بڑا کھلتا ہے بڑا کھتھور راستہ ہے کیونکہ بھیر سے دوسری طرف جاری ہے بھیر تو کرپشن ہے اب بھیر نے وکالت شروع کی ہے ہمارے بیٹے نے اب وہاں بھیر سے ادھر جاری ہے روپیہ کمانے کے لیے بھائی 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 پیسہ کمانا ہے کلینٹ کی جیب سے پیسہ نکل کے میری جیب آج آج کچھ بھی کہنا پڑ ہے جھوٹ بولنا پڑ ہے سبز بھائی دکھانے پڑ روپ ادھر جاری ہے اب ان کو کتنا تپشا کرنا پڑ پڑ گا مجھے پتا ہے کہ کتنی تپشا کرنی پڑ اپنے جیون یا اپنے جیون کے کھرچے کے لیے پیسہ کمانا ایمانداری سے کتنا کتھن تھا بیمانی سے بڑی آسانی کمائی جا سکتا تھا لیکن یہ دیکھ لیا تھا کہ وہ ایسا پیسہ بیمانی سے بدمیت سے کمائی وہ وفا تو دے گا نہیں یہ سمجھ آگی تھی بات جنہوں کمائی وہ پریشان ہیں گر بن یا تو ان کو ایسی بیماری ہوگی ہے کہ ٹھیک نہیں ہو رہے یا بچے ان کے شراب کبابی بن گئے وہ لائن پہ نہیں آرہے وہ سب برباد ہو رہے ہیں آپ کے سامنے ہی گھر کے میمبر سے ایک 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 کر کے سواہ ہو رہے سوام پی لگتے تو آپ جب وہ دیکھ رہے ہو تو پھر آپ سمجھ آگو ہو میں آپ کو بتاؤں ایسے سے لوگ ہیں جن کو خود سمجھ نہیں ہے بچاروں کو تو بچوں کیا سمجھائیں گے ان کے بچے برباد ہو رہے ہیں انٹرنیٹ میں وہ پون پکچر دیکھ رہے ہیں سب انٹرنیٹ سب چیز آویلیبل ہے بچ باپ سمجھ رہا ہے کہ بہارا بیٹھا بہت بڑی اچھی پڑھائی کر رہا ہے اور وہ تو کہیں 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 پہنچنے والا ہے بڑی 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 کیسے ان کو کنٹور کریں گے کیسے ان کو سمجھائیں گے تب ان کے وہ چھوٹا بچہ آرش آکے گھنٹو گھنٹو میرے پاس اکھلے بیٹھ جاتا ہے بڑی 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 ایک چار سال کا بچہ آکے بیٹھے اور گھنٹوں تک ایسی بات کرے اچھی ایسی سوال کرے بابا جی آپ جھان کر لیتے ہیں ہاں آگے لگاتے اور یہ بچہ بھی کبھی کبھی تھوڑی بہت لگاتا ہے لیکن یہ بات بھی کرتا ہے تو کسنا بڑا سنسکار ہے تو یہ سنسکار اس لیے بچے میں آ پایا ہے کہ بابا جی اس لائن پر رہے ہیں پاپا بھی اس لائن پر رہے ہیں تو بچوں اب ہم تو بچے اوکی ہیں میرے بچے بہت سار آتے تو بچوں کہتے ہیں ارے سنب بابا جی کے پاس جائے کر اچھی بات بتاتے کیا تم کو سچ موچ یہ پتا ہے کہ بابا جی اچھی بات بتاتے تو تم کیوں نہیں کری آئے سمجھے نا جیزی تم نہیں آ پائے اچھی بات کو سمجھنے کے لیے تو بیٹا کیسے آ پائے گا نہیں آ پائے گا تو میں نے کچھ باتیں آپ لوگ سامنے رکھیں آپ کو یعنی ڈاؤٹ ہے یعنی کوئی شنکہ ہے تو آپ اس پرشن اٹھائیں جگیا سے اٹھائیں یا کچھ اپنی طرح سے کہنا چاہیں ابھی پانچ منٹ ہیں ہم لوگ پاس ایسا نہیں ہے میں ہی بولتا رہوں یا میں اپنی بات کو تھوپ نہیں کوشش کبھی نہیں کرتا کیوں سمیت بیٹے کبھی آپ کو ایسے میں تو سوا کہ میں اپنی بات کو تھوپ تا ہوں جب سوا سوا کی بات یہ ہے جو میرے گائیڈ ہے جہاں سے مجھے سمجھ آتی ہے انہوں نے کبھی اپنی بات کو میرے پر تھوپ نہیں دکھا دیا بیٹا یہ راستہ ایک یہ راستہ ہے ادھر جاؤگے تو یہ ہے کبھی یہ کائن ہونے تو تم ادھر چلو وہاں کہاں جا رہے ہو کبھی نہیں کہا آج سب بیٹا بتا دیا ادھر جا رہے ہو بیٹا ادھر یہ ہے ادھر سب پکڑڈنڈی پکڑ لیے اس پکڑڈنڈی پہ جبتے بھی چلو گے اتنی آنند ہے جس پڑھا تک پہنچ 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 بھی پہنچ خوش بھار آنند سے بھار ہے اور جو راستہ دوسرا کانٹو کو ہالا سنسادک سا کا اس میں ایک بات یہ بات میں پہلے میں گلت انڈسٹینڈنگ نہ ہو میں پھر سے اس کو ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ یدی آپ کتغ پران ہے تو سنسارک کریاؤں میں سنلگن ہے وہ بری بات نہیں ہے وہ تو آپ کو کرنا ہی پڑے گا پر یدی آپ سکھ شانتی کی تلاش کرنے کے کھال سے اس درد سنسارک کریاؤں میں خانسے ہوئے تو آپ گلت ہیں آپ سمجھے یہ اتنی بات کو میرے بچے ہیں ان کے لیے مجھے جیون یاپن کے لیے کمانا ہے ان کی فیس جمع کرنی ہے ان کے لیے آبشک چیزیں جھٹانی ہیں اس لیے نہیں کہ مجھے کوئی سکھ شانتی ملے گا بلکہ اس لیے میرا کتغ ہے میری ڈیوٹی ہے میں نے شادی کی ہے میں نے بچے پیدا کی ہیں میرے گھر میں وہ آئے ہیں تو میری جو میداری ہے ان کو سمالنا تو کتغ پران ہے تو تپشہ کا جیون بتانا ان کے لیے کست اٹھانا سنسارک کریاؤں میں پرورٹس ہونا وہ لاجمی ہے اس سے آپ کو نراشتہ ہاتھ نہیں آئے گی کیونکہ آپ تو اپنے لیے سکھ شانتی مانگی نہیں رہے آپ تو ایک کتغ پران ہو کے اس کام کر رہے ہیں آپ پرورٹس کی طرف آپ کا دھیان نہیں ہے آپ کا جو بیوٹی ہے وہ کچھ بھی ہو ہمیں کیا پتا ہے اس بچے کا جو بچہ جس بچے کے لیے ہم جان لگا رہے ہیں جس بچے کے لیے ہم سارا پریادہ جوڑ رہے ہیں اس کی پرارت میں کیا ہے اس کو کہاں پہنچنا ہے ہمیں نہیں معلوم ہے فیل ہونا ہے یا پاس ہونا ہے یہ اس کا اپنا طرح بتائے گا ہم نے تو اپنا طرح کرتے ہوئے پورا کر دیا ہے اس لیے بھگوان کرشت میں بہت پر اردوز کو یہی کہہ رہے ہیں تو ہے کون یہ کہنے والا کہ مجھے جیت نہیں چاہیے تو جیتنے والا یہ ہاتھ پرنام پر تو فیرا عدیکاری نہیں ہے تو کیوں سوچتا ہے پرنام کے بہت سارے نام ہیں سپلتا، سپلتا، نراشا، آشا، خوشی، گم یہ سب اس کے بڑے پرناموں کے الگ الگ نام ہیں تو اس طرح تو دھانی چونڈے رہا ہے تو تو اپنا دھان تک کہ تو اس لیے کر رہا ہے یہ تیرا کرتے ہیں تو وہاں کرشت نے بھی ہمیں کرتے سکھایا رام نے بھی مریادہ نبھانے کے لیے سارا کرم کیے تو اس طرح سے ہم کرم جلو کریں دنیا داری میں یہ کبھی کوئی سکشہ یہاں نہیں دی جاتی ہے کہ نہیں آپ چھوڑ چھاڑ کے ابت مالا جاپو دیا دھانوا جا کرو روز اس کی بات نہیں کیوں اپادہ جی کبھی ایسا میسے تو کبھی نہیں دیا نا یہاں سے تو آپ کو وہ سب کام کرنا ہے لیکن وہ سب کام کرنے کے بعد بھی آپ جب رسی چپکے ہو گھر والے کہہ رہے ہیں کہ یہ بڑھا مرے نہ مانجھا لے یہ تنگ کر راہے توکٹا کی کرتا رہتا ہے انہیں جوت نہیں آتی ٹھیک ہے نا پھر بھی آپ وہاں پہ پلے پڑے ہو نہیں 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 بیٹے مجھے تمہارا لیے کچھ کرنا ہے کھا کرنا ہے وہ دونے جو ہوتی نہیں ہے تمہاری جب تائم تھا تب کرنا تھا بس آپ نے سب ہی ان کو ٹھیک لائن پہ لگانا تھا تب آپ نے ان کو روپیہ پیسہ دھن سمپتری کار کوٹھی بنگلے موٹر سائیکل اس طرف لگا دیا اس سے میں تو آپ نے جھان دیا نہیں اب آپ ان کو دیکھ رہے ہو کہ یہ کیا ہو گیا اب کیسے سنبھالوں جس کو کنی سنبھلے گا کوئی جگہ سا آپ کوئی کرتے نہیں آپ بولتے نہیں سنیت کچھ بولو نا بلکل ہندر پرسنٹ جو سکھ ہے سکھ اور دکھ ایک ہی سکھے کے دو پہلوں ہیں جو آپ نے سکھ پانے کی کام نہ کی ہے اور آپ کو سکھ ملے گا کیونکہ کام نہ کی ہے تو آپ اس کے لئے پریاد کرو گے کام نہ کی سکھ ملا تو دکھ جرور ملے گا یہ بھی آپ کوئی کام نہ کی جو آ رہی ہے آپ نے منسٹر ہونے کی کام نہ کی منسٹر بن گئے آپ تو سکھ ملے گا جرور ملے گا تھوڑے دیر کے لئے لیکن دکھ بھی ملے گا اگلے الیکشن میں وہ ہار گیا تو آپ کو دکھ برابر آئے گا بچہ پیدا ہوا تو سکھ ملے گا کیا بات ہے ٹھیک ہے اور آپ نے چاہا کہ میرے پتر ہو آپ نے چاہا کہ مجھے پتر کی پرابتی سے مجھے سکھ شانتی ملے تو آپ کو ملے گی شاہد کے ساتھ جڑ گیا تو اب وہ دکھ بھی ملے گا ایسا نہیں ہے کہ بس پتر مل گیا اور وہ میں نے چاہا تھا تو بس اب مجھے کچھ نہیں چاہیے پرابر چاہیے کیسے نہیں اب تو جو چیز کے ساتھ جڑی ہے وہ بھی تو آپ کو لینی پڑے گی اب پھول تو آپ نے لے لیا پھول کی جالی سے پھول توڑ لیا تو یہ جو بچا ہے نیچے کا یہ پورشن یہ بھی تو آپ کے نام لکھا جائے گا کیونکہ یہ تہنی آپ لے جاؤ اس پر کاٹے لگے ہوئے وہ دونوں برابر ہیں اب ایک بڑی مجھے دار بات یہ ہے ایک دم بیلنس برابر ہے ہنڈر پرسنٹ برابر کم جالے نہیں ہیں تھارجوں میں چول کے اور یہاں آپ نے سکھ چاہا ہی نہیں آپ کر تو پرانے تو کام کر رہے ہیں جب آپ سکھی نہیں چاہ رہے سکھا ہے کوئی ملے گا ایک بیتری کہتا ہے میں سنسار کا سب سے سکھی آدمی ہوں کہتا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے کیسے کہتا ہے میں سکھ چاہتا ہی نہیں وہی سکھی ہے سکھات سے کس نے پوچھا کہ آپ میں اور ہم میں کیا فرق ہے سکھات نے کہا میں آج تک مجھے کوئی ہدا نہیں سکتا ہے میں ہمیشہ جیتا ہوں تو لوگ بڑا تاجب ہوا کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ آدمی ہمیشہ جیتے ہی جیتے ہارے کبھی نہ کہتا ہے سب یہ تو بات سے ملنیا یہ تو ہوئی نہیں سکتا ہار جیت کا دجوڑا ہے کہتا ہے میں نے کبھی جیت کی چھائی نہیں کی میں نے جیت کی کوئی کام نہیں کی جیت آئے یا ہار ہے جیت ہار ان کے لیے ہے کہ جو ایک سکھ کرتے ہیں انہوں نے کہا ایسا ہو اور وہ نہیں ہوا تو ہار محسوس کرتے ہیں ایسا ہو اور وہ ہو گیا تو مجید محسوس کرتے ہیں میں تو جو ہو رہا ہے اس کو سکار کرتا ہوں تو اس کے پیچھے مانگنے کے پیچھے کس نے بڑی بات کی وہ پروکہ سمران مانگ نہیں تھی کہ پروکہ میں چرونوں میں پڑے رہوں گی تو میرے کو نہ سکھایا گا نہ سکھایا گا آنند میں رہوں گی یہ بھاو نتیس کے پیچھے آپ کے بات ٹھیک ہے نا جہان لگنا بس بند ہو گیا بند کرتے ہیں ہم دو منٹ ہمیں شاند ہو کے بیٹھیں اور جو چرچہ کی اس پر تھوڑا سا منم کریں